بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم الانبیاء والموسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من تبعہم باحسان الیوم الدین و بعد قابل قدر ایمہ اکرام خطبہ اعظام آج کا ہمارا یہ سیشن فن خطابت و تدریس کے حوالے سے پہلا سیشن ہے اور اس عنوان پر ہمارے اس کورس میں دو سیشن ہوں گے ہمارا جب تربیت ایمہ و خطبہ کورس آن کیمپس ہوتا ہے تو اس میں اس مادے کے اوپر اس ٹاپک پر بارہ لیکچرز ہوتے ہیں لیکن چونکہ آن لائن کورس ہو رہا ہے اور اس کو یہ پہلا کورس ہے آن لائن اس میں ہمارے سیشنز کو محدود کیا گیا ہے تو جب آن کیمپس کورس ہوتا ہے تو اس میں ہم اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک نظری حصہ ہوتا ہے ایک تطبیقی حصہ ہوتا ہے جس میں ہم کچھ اصول و ضوابط پڑھانے کے بعد اس کے بعد اس کی عملی مشک کرواتے ہیں اپنے شرکائے کورس سے ان کو سٹیج پر بلاتے ہیں اور سٹیج پر بلا کر ان سے گفتگو کروائی جاتی ہے لیکن یہ چونکہ ایک محدود کورس ہے اس میں کچھ اہم باتیں اس کورس کے حوالے سے ان بارہ لیکچرز کو مختصر کر کے دو میں لے کر آنا ہے اور اس کا بھی دورانیا انتہائی مختصر ہے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کورس کے حوالے سے فن خطابت کے حوالے سے چند ایک اہم باتیں آپ کے گوشت گزار کرتی جائے علماء اکرام سب سے جو اہم بات ہے اس اگر صرف فن خطابت والے سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں اس مادے کی بات کرتے ہیں تو اس کا بنیادی حدف ہمارے نزدیک کیا ہے ہم یہ کورس کیوں رکھتے ہیں اپنے مفردات میں اپنے جو کورس کنٹنٹس ہیں تربیت اہمہ و خطابہ کورس کے اس کے اندر اس کورس کو ایک لازمی حیثیت کیوں حاصل ہے تو وہ اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ ہمارا حدف دو چیزیں ہیں پہلی چیز کہ ہمارے جو خطابہ اکرام ہیں ہمارے اہمہ اکرام جو مساجد میں واز کرتے ہیں درس دیتے ہیں یا خطیب ازرات خطبہ دیتے ہیں تو وہ اتنی محنت سے تیاری کر کے تشریف لاتے ہیں اور عوام کے سامنے وہ اپنا خطاب جو ہے وہ پیش فرماتے ہیں اپنا درس دیتے ہیں اپنا واز کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ہمارے حدف میں ہماری نظر میں دعوی اکیڈمی کے جو اہداف ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پہلی چیز ہمارے مطمئن نظر کی ہوتی ہے کہ اس خطابت کے انداز کو اس درس کے انداز کو اس واز کے انداز کو دعیانہ اسلوب میں ڈھالا جائیں کہ دعوتی انداز اختیار کیا جائے اس میں کسی قسم کی منافرت یا ایسی چیز جو لوگوں کو دور کرنے والی ہے لوگوں کو توڑنے والی ہے اس چیز سے اجتناب کیا جائے بلکہ لوگوں کو دین کی دعوت کی نیت سے اور اس غرض سے لوگوں کو اپنے قریب کیا جائے اور دوسری جو اہم بات ہے جو کہ ہر خطیب کی اور ہر مدرس کی بلکہ ہر استاد کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے یا اس کا ہدف ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے تیار کی ہے جو میں نے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے اپنے سامین کے لیے اپنے آڈینس کے لیے اپنے مقتدی حضرات کے لیے جو چیز میں نے تیار کی ہے اس کی بھرپور افادیت حاصل ہو اب تیاری تو انسان کرتا ہے محنت تو وہ کر کے آیا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے سامین ہمارے آڈینس اس سے کما حق ہو استفادہ نہیں کر پاتے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک اہم وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ جو ہمارے خطیب ہے ہمارا جو وائز ہے ہمارا جو مدرس ہے اس کی کبھی کبھی تیاری اچھی نہیں ہوتی یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ تیاری تو اچھی ہے لیکن انداز اس نے ایسا اختیار کر لیا ہے جس سے لوگ اس کے قریب آنے کے بجائے اس سے دور جاتے ہیں یہ نکتہ ہم جب بھی ہمارا یہ کورس ہوتا ہے تو یہ نکتہ اکثر میں اپنے شرقائے کورس کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب جمعہ کا لیکچر یا جمعہ کا خطاب شروع ہوتا ہے تو لوگوں کی بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے لیکن جب نماز کے لیے خطبے کے بعد اقامت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک بہت بڑی تعداد مسجد کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے اندر بنیادی کمزوری یا غلطی یا کوتاہی یا خامی کس کی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور بہت بنیادی سوال جہاں پر ہم اس پہلو کو نظرانداز بلکل نہیں کرتے کہ ہماری امام جو ہے وہ دین سے دوری کا شکار ہو چکی ہے لیکن اس میں ہم اپنے رول کو بھی سمجھیں اپنے رویے کو بھی دیکھیں کہ کہیں ہمارا رویہ تو نہیں وہ کردار ادا کر رہا کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں میں معذرت کے ساتھ یہ بات ارز کروں گا اور اپنے اکثر شرکائے کورس سے یہ بات میں کئی دفع کر چکا ہوں کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے خطبہ کرام جب لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اگلے جمعے کے اندر بروقت تشریف لانے کی تو اس میں تنز کا مادہ شامل ہوتا ہے اس میں تاریزاں وہ گلہ اور شکوہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مقتدی حضرات سے کہ آپ چونکہ بروقت تشریف نہیں لاتے اس وجہ سے ہمارا خطبہ لمبا ہو جاتا ہے اور جماعت بروقت نہیں ہو سکتی سامین محترم آپ نے یہ بات بھی آپ کے مشاہدے میں ہوگی کہ ہمارے ہاں ان مساجد میں سب سے زیادہ تعداد مقتدیوں کی اور نمازیوں کے ہوتی ہے جمعے کے لیے جو بروقت جماعت کھڑی ہوتی ہے جس مسجد میں یہ بھی ایک نکتے کی بات ہے کہ ہمارے خطبہ اکرام اس حوالے سے کچھ کمزوری دکھاتے ہیں کہ وہ بروقت جو وقت تیہ ہوتا ہے نماز کا اس وقت کے اوپر نماز نہیں کھڑی کرتے جس کی وجہ سے لوگ پھر ایسی مساجد کا رخ کرتے ہیں جہاں صحیح وقت پر جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ہم ان لوگوں کو ان کے تشریف نہ لانے کو جواز بنا کر اپنی تقریر کو طول دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگلی دفعہ وہ لوگ وہ پھر اس مسجد میں نماز کے لیے بھی نہیں بلکہ دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں اور پھر یہ پہلو بھی نظرانداز ہم کر دیتے ہیں کہ ہماری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رویے پر غور کریں اور بجائے اس کے کہ مقتدی حضرات کو اور سامین کو مورد الزام ٹھہرائیں ہم اپنے اپنی اصلاح کی کوشش کریں کہ ہمارے طرف سے کیا غلطی ہو رہی ہے ہمارے اگر خطیب اور امام اور مدرس جو کہ جس نے واضح وعدہ کو پورا کرنے کی اوپر کیا ہے اور اہد کی جو ہے وہ ایفا کی اوپر کیا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے اہد کہ نماز ایک بج کر تیس منٹ پر ہوگی اگر وہی اس اہد کو پورا نہیں کرتا تو اس سے عملی طور پر کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا خیر میں بات یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمارے کورس کے اہداف میں یہ شامل ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اپنے قریب کیا جائے اور اپنے دعوت اپنے جو خطاب ہے اس کو دعوتی رنگ دیا جائے اور دوسری چیز کہ ہمارے خطاب جو ہم کر رہے ہیں اس کی افادیت کو کیسے بڑھایا جائے تو یہ ہمارا حدف ہوتا ہے اس کے لئے ہم کچھ چند ایک چیزیں جو اہم اہم ہیں وہ اس کورس میں ان دو لیکچرز میں ان دو سیشنز میں کور کرنے کی کوشش کریں گے ابتدائی طور پر میں نے تمہید کے طور پر چند باتیں ارز کی ہیں کہ جس سے اندازہ ہو کہ ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں کیا وہ چیزیں ہیں کیا وہ اہم باتیں ہیں کہ جن کے طرف اگر ہم توجہ دیں تو لوگ جو ہم محنت تو ہم کرتے ہیں ہماری محنت سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے اگر ہم کورس کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو خطابت کہتے کس کو ہے خطاب کس کو کہتے ہیں عام طور پر بہت ساری اس کی اگر آپ کتب میں سرچ کریں نیٹ کے اوپر دیکھیں تو اس کی بہت ساری تعریفیں آپ کو مل جائیں لیکن اگر عام فہم اور سادہ انداز میں بات کی جائے کہ خطابت کس فن کا نام ہے تو تمام تعریفوں کو اگر ایک جگہ پر جمع کیا جائے تو وہ یہ ایک لائن کی یا ایک سطر کی ایک تعریف بنتی ہے کہ خطابت ایک ایسے فن کا نام ہے جس میں بات کی جا سکے اپنے سامے کو اپنے مخاطب کو سمجھائی جا سکے اور اس سے منوائی جا سکے بس یہ اس کی تعریف ہے باقی تعریفیں ہیں لیکن جو اس کا خلاصہ میں ارز کر رہا ہوں کہ ایسے انداز سے بات کی جائے کہ آپ کا سامے آپ کی بات کو سمجھ جائے اور سمجھنے کے بعد اتنی اپیلنگ ہو اتنی کنونسیو ہو اور اتنی مبرہن اور مدلل ہو اور دلائل سے برپور ہو کہ سامے اس کو فوراں قبول کر لے اس کو مان لے اگر بات کی گئی ایسے انداز سے جو کہ اگلے کو سمجھ نہیں آئی تو بھی خطابت کمزور ہے ایسے انداز سے کی ہے جو سمجھ تو آگئی ہے لیکن دلائل اتنے کمزور تھے براہین اتنے کمزور تھے کہ جو سامے کو قائل نہ کر سکے تو یہ بھی خطابت کمزور ہے خطابت ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کہ بات کرنا بات سمجھانا اور بات منوانا یعنی منوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سختی سے یا جبر سے منوائی جائے بلکہ گفتگو کے اندر اتنا مضبوط اور مدلل اور مبرہن مواد ہونا چاہیے کہ آپ کا سامے آپ کے جو سامہین ہیں آپ کا مخاطب ہے اس کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ ہو تو سامین محترم یہ اس کی بنیادی تعریف ہے دوسری بات اس فن کی اہمیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا اس کی ضرورت کی ہم بات کرتے ہیں تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ معاشرے کے اندر جو دعوت و تبلیغ اور دعوت و اصلاح اور دعوت و ارشاد کی حوالے سے جو مختلف شعبے ہیں کام کرنے کے یا دین کو پھیلانے کے جو مختلف شعبے ہیں اس میں تصنیف کو لے لیجئے تعلیف کو لے لیجئے لے لیجئے تدریس کو لے لیجئے اس کے علاوہ انفرادی سطح پہ لوگوں کے پاس جا کر دعوت کا کام ہو رہا ہے اس کو لے لیجئے جس شعبے کو بھی آپ لیں گے آپ کو اس میں ایک بات نظر آئے گی یہ خطابت بھی ایک شعبہ ہے تو ان سب شعبوں کے اندر آپ کو اگر آپ موازنہ کریں آپس میں کمپیریزن کریں تو آپ کو جو خطیب ہے اس کا کردار سامین کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا کردار نظر آتا ہے میں باقی شعبوں کی نہ تو تحقیر کر رہا ہوں یا نہ ان کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ پر ان کی اہمیت ہے کیفیت کے اعتبار سے شاید وہ بہت اہم ہو اور بالکل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کمیت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں یا کوئنٹیٹی کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو سامین کی تعداد کے اعتبار سے اگر پیغام پہنچتا ہے سب سے بڑی تعداد وہ خطیب کے سامنے ہوتی آپ مدرسوں میں جائیں تو کتنے طلبہ استاد کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں پھر اس کی کیا نسبت ہے جو جمعہ کے نماز کے لئے تشریف لانے والے نمازی عذرات ہیں ان کے ساتھ تعداد کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں آپ نے کتاب لکھی ہے اس کو پڑھنے والے قارئین ان کی تعداد کو کیا نسبت ہے تعداد کے اعتبار سے مسجد کے اندر تشریف لانے والے جمعہ کی نماز کے لئے جو تشریف لانے والے سامین ہیں ان کے ساتھ تو تعداد کے اعتبار سے علماء اکرام سب سے بڑی جو تعداد ہے وہ خطیب کے سامنے موجود ہوتی ہے خطیب کو میسر آتی ہے اس سے اس فن کی اہمیت اور اس کی جو افادیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد پھر اصل امتحان پھر یہاں آتا ہے کہ خطیب اگر اس اتنے بڑے مجمع کو اتنی بڑی تعداد کو اگر لوز کر جائے لوز کرنے کا مطلب کہ وہ ان تک ایسا پیغام نہیں پہنچا سکا کہ وہ لوگ اس کی بات کو مانے یا اس کی بات کو آگے پہنچانے والے بڑے تو اس کا مطلب ہے کہ اس خطیب کے اندر کمزوری تھی کہ بات صحیح انداز سے پہنچا نہیں سکا اس کے اور بھی کئی جو ہے وہ عوامل ہیں اس میں صرف بات نہیں ہوتی اس میں اس خطیب کے یا ہم آگے انشاءاللہ ہمارا اس سیشن کے انڈ پہ یا دوسرے سیشن میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ خطیب کے کردار یا اس کی بھی اہمیت ہے لیکن مین چیز یہ ہے کہ بات کس انداز سے کی جا رہی تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سامنے رکھیں پھر بعض لوگ بعض اوقات ہمارے علماء اکرام یا آئیماء اکرام اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان آیات کو سامنے رکھ کے وہ سوچتے ہیں کہ جی میں ایک چیز پر میرا اپنا عمل نہیں ہے تو میں اس کی دعوت کیسے دوں اور وہ آیات پہلی بات تو یہ ہے علماء اکرام آپ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کے کسی بھی آیت کو سیاق سے ہٹ کر نہیں سمجھا جا سکتا سیاق کی بھی اہمیت ہے اور پھر وہ کس اس کا جو شان نزول ہے کن حالات کے تناظر میں یہ ناظر ہے ان کی بھی اہمیت ہے اس کو سامنے رکھے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے یہ تو اپروچ اور یہ منحجی بڑا خطرناک ہے کہ کسی خاص اسے کو اٹھا لیا جائے اور اس کو پھر بطور دلیل استعمال کیا جائے اس کے سیاق کو بھی نہ دیکھا جائے اس کا سبب نزول بھی نہ دیکھا جائے تو یہ تو ایک قرآنیات کا طالب علم جانتا ہے کہ ان آیات کا سبب نزول کیا تھا یا کس سیاق میں یہ واقع ہے اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں اصل بات یہ ہے کہ اس امت کے اندر جو افراد ہیں ان کی دو حیثیت ہیں ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ خود عمل کریں جن جن باتوں کا شریعت نے ہم سے مطالبہ اور تقاضہ کیا ہے ان پر خود عمل کریں ایک بات دوسری ذمہ داری اس امت کے یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو آگے بھی پہنچائے کیونکہ یہ آخری امت ہے یہ امت دعوت ہے اس نے اس کو خیر العمم کہا گیا اور کس وجہ سے کہا گیا ہے انہوں نے بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہے اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی ایک ذمہ داری تو خود مان رہا ہے کہ میں پوری نہیں کر رہا کہ میں بے عمل آدمی ہوں میرا اس بات پر عمل نہیں ہے میں واز کیسے کروں میں دوسروں کو کیسے بتاؤں دوسری جو ذمہ داری ہے اس کو پہلی ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے نہیں کر رہا تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک بندہ پہلا کام خود نہیں کر رہا اور دوسرا اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ چونکہ میں پہلا نہیں کر رہا یہ بڑی افسوسناک بات ہے بہرحال اگر پہلے کام میں کمزوری ہے تو دوسری بات جب انسان کرے گا تو اللہ کریم اس کو توفیق دیں گے کہ وہ پہلے پر بھی عمل شروع کر دے گا یہ تو انسانی رویہ ہے علماء اکرام آپ اس سے اچھی طرح واقع ہیں کہ ہم بعض اوقات کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ دوران خطبہ ہم نے کوئی ایسی بات کی اور بات کرنے کے بعد جب ہم دوبارہ یعنی کسی گناہ یا کسی فعل شنی کے بارے میں اس کا رد کیا اور رد کرنے کے بعد کبھی خود ایسا موقع آیا کہ اس میں مبتلا ہونے کا خدشہ پیدا ہوا تو انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے تو خود لوگوں کو بنا کیا تھا میں خود کیسے کروں تو اس کو الٹ سمجھا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات واز کرنے کی وجہ سے عمل کی توفیق ہو جاتی ہے اور بدعملی سے انسان رک جاتا ہے نہ یہ کہ بدعملی کو جواز بنا کے انسان واز کرنا چھوڑ دے یہ تو بڑی غلط ہے پروچ ہے خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خطابت کی اہمیت اور ضرورت سے کسی کو انکار نہیں ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ خطاب کو تیار کیسے کیا جائے یعنی اپنی تقریر کو اپنی گفتگو کو تیار کیسے کیا جائے اس کے مختلف اقسام جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں لیکن عام طور پر خطابت کی چار اقسام وہ بیان کی جاتی ہیں جو تیاری کے اعتبار سے ہیں کہ کس طریقے سے تیاری ایک تیاری کا انداز یہ ہوتا ہے کہ چیزیں اپنے پاس لکھ لی جائیں اور وہ جو نوٹنگ پیڈ آئے یا جو صفحہ ہے وہ اپنے سامنے رکھ لیا جائے اور اس سے دیکھ کر گفتگو کی جائے اس کو ہم اپنے انداز میں یا اپنے زبان میں خطابت مکتوبی کہتے ہیں یہ ایک مبتدی خطیب کے لیے تو یہ بات درست ہے اور جائز ہے وہ کر سکتا ہے اور اس میں بھی کوشش یہ ہو کہ صرف پوائنٹس کی شکل میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں پوری تقریر سامنے رکھ کر دیکھ کر پڑھنے سے سامین کی توجہ انسان حاصل نہیں کر سکتا اور یاد رکھئے گا آپ خطبہ ہیں ائمہ ہیں اور آپ ظاہر ہے کہ مدارس سے سکول سے کالجز سے پڑھ کے آئے ہیں تشریف لائے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو استاد اپنے شاگرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہوتا ہے وہی بات اصل طریقے سے سمجھا رہی ہوتی ہے اب ہمارا یہ چونکہ جب کورس آن لائن نہیں ہوتا آن کیمپس ہوتا ہے تو اس طوران کئی مثالیں ہم ذکر کرتے ہیں لیکن وقت کی قلت ہے اور آپ بھی اس وقت میرے سامنے فیزیکل ہی موجود نہیں ہیں اس وجہ سے وہ مثالیں میں حضف کر رہا ہوں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ جب استاد یا خطیب اپنے سامنے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک خاص شرح صدر بھی ہوتی ہے اور پھر وہ بات ساتھ ساتھ ان کی فیس ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو جب وہ بندہ دیکھ کے پڑھنا شروع کر دے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ بات صحیح انداز سے پہنچنے سکی یہ پہنچے گی لیکن لوگوں کا انٹرسٹ وہ لوز کر جائیں گے ان کی دلچسپی نہیں رہے گی تو اس وجہ سے مکتوبی خطابت کہیں یا تحریری کہیں یا جو بھی ابتدائی طور پر تو چلیں ٹھیک ہے گنجائش دی جا سکتی ہے لیکن اس کو معمول نہ بنایا جائے آہستہ آہستہ انسان کوشش کرے کہ میں یہ چیزیں اپنے ذہن اپنے ذہن میں لے کر آؤں اور ٹھیک ہے نکات لکھنے میں حرج نہیں ہے لیکن پوری تقریر دیکھ کر کرنا یہ اتنی افادیت اس کی نہیں ہوتی دوسری چیز ہے دوسری ہمارے ہاں قسم ایک دیکھی گئی ہے جو کہ حفظی خطابت ہوتی ہے یاد کر کے لوگ آتے ہیں یہ عام طور پر سکول کالجز میں یونیورسٹیز میں تقریری مقابلوں میں دیکھا گیا ہے کہ رٹہ لگا کر سٹوڈنٹس تشریف لاتے ہیں اور آ کر وہ ایک تقریر خاص انداز سے سنا کے چلے جاتے ہیں اس سے بھی مختصر دورانیہ کی تقریر ہو تو اس سے تو شاید لوگوں کی دلچسپی برقرار رہے لیکن جس طرح کا دورانیہ خطیب کو میسر ہوتا ہے بیس منٹ پچیس منٹ یہ بعض اوقات آدھا گھنٹہ بھی بعض مساجد میں خطبہ اکرام خطبہ دیتے ہیں تو اس دوران اگر رٹے والی ہو تو وہ بھی اس درجے کی افادیت نہیں رکھتی جتنی کہ آپ اس کو سمجھانے کے انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک مبتدی سے اگلا درجہ آپ کہلیں اس کے بعد ہے جی اعدادی یعنی تیاری کر کے خطیب آئے پہلے چیزوں کو لکھے وہ آگے ہم مراحل تقریر کی تیاری کی مراحل کو ڈسکس کریں گے اس انداز سے تیاری کر کے آئے تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ اعدادی سب سے بہترین خطابت کی قسم یہی ہے اس کے بعد چوتھی قسم بھی میں ذکر کرتا ہوں لیکن سب سے بہترین خطابت یہی ہے کہ جس میں مطالعہ کر کے چیزوں کو ضبط تحریر میں لا کر نکات کے شکل میں لکھ کر پھر ان کو ذہن نشین کر کے پھر ان کو ایک خاص انداز سے اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ زیادہ وقت خطیب کی نظر اپنے سامین پہ ہو اس میں ایسے نہ ہو کہ وہ کبھی نیچے دیکھ رہا ہے زیادہ وقت نیچے دیکھ رہا ہے یا آنکھیں بند کر رہا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ خطاب کے دوران آنکھیں بند کر رہے تھے کیونکہ چیزیں یاد کی ہوئی ہوتی ہیں تو سامین محترم یاد کر کے آپ سبق سنانے نہیں آئے آپ کے ذمہ لوگوں کی اصلاح ہے اور اصلاح کے لیے لوگوں کی اوپر ایسے فوکس کر کے بات کرنی ہے کہ آپ گویا کہ آپ بات سمجھا رہے ہیں اور پھر لوگوں کے چہروں سے یہ اپنے اندازہ لگانا ہے کہ ان کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ ان کا چہرہ بہت بڑا ترجمان ہوتا ہے ان کی احساسات اور ان کی فیلنگز کا کہ وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ استاد بھی رہے ہوں گے یقیناً یا کم از کم طالب علم تو رہے ہوں گے جب طالب علم کو بات یا سامین کو بات سمجھ آتی ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اس کے چہرے کی خاص بشاشت ہوتی ہے جو کہ دیکھنے والے کو پتا چلتا ہے جو سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بات اس کو سمجھ آ گئی